چیل کی جیسی نظر اور زورے بازو کا استعمال کرتے ہوئے تیر اندازی کرنے والے یہ کھلاڑی حصہ ہیں اس مقابلے کا جو کوئٹا میں بلوچستان آرچری ایسوسییشن کی جانب سے کروایا گیا تیر اندازی کے دو روزہ مقابلوں میں ملک بھر سے پچاس سے زائد آرچری کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا تیر اندازی کے مقابلے میں زلہ جھنگ کے قاسم تاہر بھی شریک تھے جو چلنے کی سکت سے تو محروم تھے مگر حمد، طاقت اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ ایسا کمال تھا کہ سب حیران رہ گئے میں گھر بیٹھا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ حدیث مبارک بھی ہے اور اس گیم میں میں آسانی سے حصہ بھی لے سکتا ہوں تو میں نے اس لیے سواب کی نیت سے اس گیم میں حصہ لیا تیر اندازی کے مقابلے کے مہمانے خصوصی صوبائی وزیر کھیل و ثقافت عبدالخالق ہزارہ کا کہنا تھا کہ کھیلوں کے ذریعے ہم امن دشمنوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں صوبے اور ملک کا امن برباد نہیں کر سکتے ہم گھبرانے والے لوگ ہیں ایک بلوسان کے لوگ جو ایک غیور لوگ ہیں جو دشمن کی اضائم ہے اس کو خاک میں منا لنے کے لیے یہی ایک بہترین طریقہ ہے کہ ہم اپنے سپورس کے ایونٹ کرتے رہے تیر اندازی کے مقابلے میں حصہ لینے والے کھلاڑی، دھول اور شہنائی کی دھون پر ثقافتی رکس اتن بھی کرتے رہے کیمرامین فتی محمد کے ساتھ بشرا کمر 92 نیوز کوئٹا